بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید زیادہ بشر حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل میرے جزو پچھلی ویڈیو میں ہم نے شیطانی سائنسدانوں کا ایک دجالی منصوبہ بے نکاب کیا تھا جس میں ایکسپوز یونٹ نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح شیطان کے پیروکار قانون قدرت میں مداخلت کر کے بغیر عورت کے مرد سے بچہ پیدا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم عورتوں سے ریلیٹڈ ایک دجالی منصوبہ ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن پہ کلک کر دیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زبردست ویڈیوز ملنے والی ہیں میرے عزیزو اگرچہ جدید سائنس کی بدولت انسانی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور ہماری زندگی کافی حد تک آسان ہو چکی ہے لیکن اسی جدید سائنس کی بدولتی کچھ شیطانی پیروکاروں کے دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو گئے ہیں اب ان لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ لوگ جدید سائنس کی بدولت کچھ بھی کر سکتے ہیں اس جدید سائنس کی بدولت خود کو خدا بنا سکتے ہیں اسی مقصد کے حصول کے لیے روز نتنے شیطانی تجربات کیے جاتے ہیں انہی شیطانی تجربات میں سے ایک فرٹیلیٹی ٹکنالوجی بھی ہے جس میں ایک ہی جنڈر سے بچے پیدا کرنے کے دجالی تجربات کیے جارہے ہیں یہ تجربات سن 1990 میں شروع کیے گئے تھے لیکن کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی لیکن اب سائنسدانوں کو کافی حد تک کامیابی حاصل ہو چکی ہے جس طرح میں نے پیچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سائنسدان بغیر کسی عورت کی مدد سے مرد کے سپرم اور ایک عام خلیے کی مدد سے بچے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سائنسدان بغیر مرد کی مدد سے عورت کے تولیدی خلیات کے ذریعے نئے بچے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بارے میں تولیدی صحت کے ماہرین کا کہن ہے کہ اب محض دو سال کے عرصے میں عورتیں مردوں کی مدد کے بغیر اولاد پیدا کر سکیں گی یعنی یہ تجربات اس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ صرف دو سال بعد جو عورتیں چاہیں گی بغیر شادی کے بغیر جنسی تعلقات کے اپنی مرضی کا بچہ پیدا کر سکیں گی میرے جو یہ وہ فساد ہے جو جدید سائنس کے نام پہ کیا جارہا ہے اس نئی تولیدی ٹکنالوجی پر تحقیق کرنے والے آسٹریلیا کے سائنس دان ڈاکٹر ڈیویڈ مولی کا کہنا ہے کہ انقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ حمل کے لیے مرض کے سپرم کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ فرٹیلیٹی ٹکنالوجی میں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ صرف عورت کے تولیدی خلیات کے ذریعے بچے کی پیدائش ممکن ہو سکے گی میرے عزیزو اس شیطانی منصوبے کا کامیاب تجربہ چائنہ میں کیا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے چین میں دو مادہ چوہوں کے تولیدی خلیات سے نئے چوہے پیدا کیے گئے تھے اور اس کامیاب تجربے کی ریپورٹ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر ڈیویڈ مولی کا کہنا تھا کہ کوئی وجہ نہیں کہ انسانوں میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن فیلحال اخلاقی اور قانونی پبندیوں کے باعث یہ ممکن نہیں ہے کہ دو خواتین کے تولیدی خلیات سے بچہ پیدا کیا جا سکے لیکن آنے والے دو سالوں میں ٹکنالوجی مزید بہتر ہو جائے گی اور سماجی اور قانونی پبندیاں بھی ختم ہو جائیں گی میرے عزیزو ڈاکٹر ڈیویڈ مولی کے اس بیان پر غور کریں دیکھیں کس طرح دجالی قوتیں ہمارے خاندانی نظام کو برباد کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں میرے عزیزو قرآن میں اللہ پاک سورة النساء میں فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسے جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت بابا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر ان سے حضرت امہ ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان دونوں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا یہی وہ وقت تھا جب حق و باطل کی جنگ کی شروعات ہوئی جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور لانت کا مستحق ٹھیرا اور قسم کھائی کہ میں اللہ کے بندوں کو گمرا کروں گا اور اسی لیے ہی تو یہ شیطانی پیروکار جدید سائنس کے نام پہ شیطانی تجربات کر رہے ہیں کیونکہ جب مسیح الدجال آئے گا شیطان کا سب سے بڑا نمائندہ آئے گا اور آ کر خدای کا دعویٰ کرے گا تو وہ اسی ٹکنالوجی کی مدد سے ہی تو اپنے سارے موجزات دکھائے گا میرے جزو یہی تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ پاک کر سکتا ہے وہی سب کچھ ہم بھی کر سکیں جدید سائنس کے ذریعے تاکہ جب ان کا مسایہ مسیح الدجال آئے تو لوگوں کو اس کی خدایی میں کوئی شک باقی نہ رہے اور لوگ اسے خدا مان کر اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں میرے جزو چائنہ میں جب یہ تجربات کیے گئے تو انہوں نے دو مادہ چوہوں کے تولیدی خلیات لیے اور ان سے 29 چوہے پیدا کر کے یہ شیطانی تجربہ کامیاب کر لیا ان نے پیدا ہونے والے 29 چوہوں کے بارے میں ان سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ نر چوہے کی مداخلت کے بغیر پیدا ہونے والے 29 چوہے پوری طرح سے صحت مند تھے اور ان میں سے کچھ چوہے تو اب اپنے بچے بھی پیدا کر چکے میرے جزو یہی وہ فسادی ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں قرآن سوط بقرہ میں آگاہ کر دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جان لو یہی لوگ مفسد ہیں یعنی فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں میرے جزو یہ تھی ایکسپوز یونٹ کی آج کی ایک سنسنی خیز ریپورٹ اب آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک و ویٹس ایپ پہ شیئر کریں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایکسپوز یونٹ کی انفارمیٹیو اور ایکسپوزنگ ویڈیوز سب سے پہلے ملیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا فی ایمان اللہ